کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچائی آج کی اس دور میں یاد رکھئے جہاں انسانی آبادی سات سو چالیس کروڑ ہو چکی ہے انسانی آبادی سات سو چالیس سیون پوائنٹ فور بلین ہیومن پوپولیشن آج دنیا میں سات سو چالیس کروڑ تک حق کا سچ کا پیغام کیسے پہنچائیں گے آپ بتائیے کل تعداد ہماری مسلمانوں کی ون پوائنٹ فائف ون پوائنٹ سیون پوائنٹ فائف سات سو چالیس کروڑ لوگوں تک آپ کو پیغام پہنچانا ہے ایسے پہنچائیں گے آپ آپ میڈیا یوز کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انستعمال کی آپ بھی کیجئے تاکہ کم وقت میں زیادہ زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفحہ پر چڑے واقعہ سب کو یاد ہے جب قرآن کی سور شعورہ کی آیت نازل ہوئی کہ درادو اپنے رشتداروں کو تو آپ کو ہی صفحہ پر چڑے چڑھ کر آپ نے کیا کیا جو اس زمانے کا طریقہ تھا کہ آواز لگائی لوگ جمع ہوئے لوگ جمع ہونے کے بعد آپ نے ایک پیغام پہنچائے لوگوں کیا میں تم سے کہوں کہ پیچھے ایک فوج کھڑی ہے تو کیا تم مان لوں گے اس بات کو تو کہاں ہم مان لیں گے اس لئے کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا سچا اور امانتدار پایا تو کہاں پھر میری بات مان لو اللہ کے سوا کو معبود بھرق نہیں یہ آپ نے کام کیا ابو لہب نے کہا کہ نعوذ باللہ ہاتھ توٹے محمد تمہارے تم نے اتنی گرمی میں ہم کو یہ سنانے بلایا تھا سورہ لہب نازل ہوئی یہاں جو بات مجھے بتانا تھی وہ کیا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑے چڑے چڑھ کر وہاں سے پیغام پہنچائے اور یہ میڈیا تھا اس زمانے کا آپ اگر سیرتی کوئی بھی کتاب پڑے اس میں کوئے صفحہ پہ لوگ چڑھا کرتے تھے چڑھنے کے بعد جو آدمی چڑھتا اور کوئی بہت زیادہ اہم خبر ہوتی دینے کے لئے چڑھتا تو وہ اپنے کپڑے اوپر چڑھ کے پھارتا کیا کرتا کپڑے پھارتا اور چلاتا ہائے خرابی ہائے برائی تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اس واقعے کی اس چیز کی انٹینسٹی بتانے کے لئے کپڑے پھارتا اور ایسے شخص کو عرب بہت عزت دیتے خوریش اور اس کو ایک نام دیا جاتا نظیرن اریان ننگا ڈرانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی میڈیا یوز کیا آپ نے کپڑے نہیں پھارے اس کی برائی کو چھوڑ دیا آپ کو اللہ رب العزت نے خوران میں نظیرن مبین کہا کھولا ڈرانے والا میڈیا وہی استعمال کیا جب اس زمانے میں ہوتا تھا اس میں کپڑے پھارے جاتے آپ نے بغیر کپڑے پھارے کے بات کی وہ نظیرن اریان ہوتا اور مرنے تک اس کی عزت کی جاتی عرب میں آپ کو قرآن نظیرن مبین کا کھولا ڈرانے والا کہا اب ہم بھی کیا کرے اسلام کا پیغام پہنچانے آپ کے شہر کی سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑ جائے ہم تھوڑا اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں سیٹلائٹ پر پھر وہاں سے اپنا پیغام کو نیچے چھوڑتے ہیں اونچائی سے ہی لائیں گے اپنے پیغام کو ریڈیو ویف سے لے جائیں گے سیٹلائٹ سے لے جائیں گے سمجھ رہے ہیں بات کو میڈیا کو یوز کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کا میڈیا اوپر چڑھ کے تاکہ لوگ دیکھے پھر پیغام پہنچائے آپ نے استعمال کیا لوگوں نے سنا آپ کا پیغام اس کی برائی کو آپ نے چھوڑ دیا آج کا موجودہ میڈیا یاد رکھی بھی ضروری ہے اس میں جانا اچھا میڈیا میں خرابی زیادہ کیوں ہیں اس لیے کہ اچھے لوگ اس میں کم ہیں تو مسلمانوں کا جانا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس وہ دین ہے جو حق ہے تو پھر آپ اتری ہو اس میں نہیں اتریں گے تو پھر یہ مشکلیں مسکنسپشن وہ غلط فیمیوں پہلا رہے ہیں آپ دس کو دعوت دے رہے وہ جب تک ہزار لاکھ تک غلط فیمیوں پہلا در کس کس کو آپ جواب دیں گے میرے بھائی وہ یوز کریں وہ میڈیا جس میڈیا سے وہ لاکھوں تک پہنچتے ہیں آپ یوز کریں وہ میڈیا جس سے آپ صرف سوہوں تک پہنچتے ہیں